ڈی فیک دیش میں اس تقنیق کی آج کل ہر طرف جم کر چرچہ ہو رہی ہے یہ چرچہ اس کی تعریف میں نہیں بلکہ اس کے خطروں کو لے کر کی جا رہی ہے ڈی فیک پر مچے بوال پر بگ بی سے لے کر دیش کے پردھان منتری تک کم بھی چنتا جتا چکے ہیں ڈی فیک ویسے تو ایک پرانی تقنیق ہے جس میں کسی اور کا چہرہ کسی اور کیس شریر پر لگا کر ایک نیا ویڈیو بنا دیا جاتا ہے مستی مزاگ اور میم کے لیے اس کا جم کر استعمال ہوتا رہا ہے لیکن یہ خطرناک تب ہو گیا جب کسی بھی مہلہ اور خاص طور پر ایک سیلیوریٹی کے فوٹو کو استعمال کر اشلیل ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا دیش کے پردھان منتری دی فیک کے اس بڑھتے خطرے پر الگ الگ منچوں پر چرچہ کر چکے ہیں اتنا ہی نہیں بودھوار کو ہوئی جی ٹوینٹی کی ورچول بیٹھک کے دوران بھی پردھان منتری نائندر موڈی نے دی فیک کو لے کر اپنی چنتہ ظاہر کی تھی لیکن اب سرکار چنتہ سے آگے بڑھ کر اس پر لگام لگانے کی تیاری میں جھٹ گئی ہے دی فیک کو لے کر کند سرکار نے سوشل میڈیا پلیٹفارم کے ساتھ بیٹھک کی اس بیٹھک میں گوگل، فیس بک، یوٹیوب، سمیت اون لائن تمام پلیٹفارمز بھی موجود رہے اس بیٹھک کے بعد کندری منتری، اشوینی ویشنو نے کہا کہ اس بیٹھک میں چار الگ الگ اہم مددوں پر سہمتی بنی ہے دی فیک آج لوگتنٹر کے لیے نیا خطرہ بنتا جا رہا ہے اور سرکار کو لگتا ہے کہ اس کے خلاف ترنت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور اسی کے چلتے کندر سرکار کے دوارہ یہ بیٹھک کی گئی کندر سرکار جلد ہی اسے لے کر نیم تیہ کرے گی ساتھ ہی ہمیں لگتا ہے کہ اس کے خلاف لوگوں میں جاگ رکھتا کو بڑھانا بھی بہت ضروری ہے سوشل میڈیا پلیٹفارمز سے بیٹھک کے بعد کندری منتری اشوینی ویشنو نے پریس وارتہ میں جانکاری دی کہ ہم دی فیک سے پیدا ہوئی چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے نیم بنائیں گے آج لیے گئے نیڑنوں کو لاغو کرنے کے لیے ہم دسمبر کے پہلے سبطہ میں سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے ساتھ اگلے دور کی بیٹھک بھی کریں گے اشوینی ویشنو نے کہا کہ بیٹھک میں چار پرمک مددوں پر چرچہ کی گئے پہلا مددہ تھا دی فیک کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کیا اور کیسے لوگوں کو دی فیک پوسٹ کرنے سے روکا جا سکتا ہے اور کیا ایسی سامگری کو وائرل ہونے سے روکا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دی فیک کیسے دیش دنیا کے لیے خطرہ بن رہا ہے اس پر اس وقت سب کا دھیان گیا جب ایکٹریس رشمیکہ مندانہ کا ایک فیک ویڈیو سامنے آیا تھا جسے اے آئی کے ذریعے بنایا گیا تھا ویڈیو میں دیکھا گیا تھا کہ ایک مہیلہ لفٹ میں انٹری لیتی ہے جس کا چہرہ ہو بہو رشمیکہ جیسا ہے اس مہیلہ کے چہرے کو اے آئی کے دی فیک ٹیکنولوجی کے مدد سے بلکل رشمیکہ جیسا بنا دیا گیا تھا اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد رشمیکہ مندانہ کا رییکشن بھی آیا تھا رشمیکہ نے فیک ویڈیو کو بہت ہی ڈھراؤنا بتایا رشمیکہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس پر لکھا تھا میرے دی فیک ویڈیو جو آن لائن فیلائے جا رہا ہے مجھے اس کے بارے میں بات کرتے اور اسے شیئر کرتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے امانداری سے کہوں تو ایسا کچھ صرف میری لیے ہی نہیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ڈراؤنا ہے جو اس ٹیکنولوجی کے میس یوز کی وجہ سے خطرے میں آ گئے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں